تو اسی وجہ سے مسلمانوں ہر توحید کا نعرہ بلند کرنے والا منحج سلف پہ نہیں ہے منحج سلف پہ وہی ہوگا جو توحید کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ اس کے اصول یہ ہو کہ کتاب و سنت کے ساتھ فہم ہے صحابہ بھی ہمارے لئے ایمپورڈنز ہے ان کی سب سے بڑی غلطی کیا کتابوں میں لکھنے میں ایک کتاب لگی خلافت و ملوکیت اس کتاب میں انہوں نے صحابہ پر باقاعدہ لانتان کیا ہے باقاعدہ طور پر جب امت نے بتایا کہ محدودی جب تھے زندہ اسی وقت بتایا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کیے یہ تو کیا ہے پورا شیعہ کے لئے آپ نے راہ امبار کر کے دے دی کہ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہے ظالم ہیں اور آپ نے بھی ثابت کر دیا صحابہ نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا توری میں ہے ابن کسیر میں ہے یہ روایت فلا ہے پورا 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 مواز صحابہ کے خلاف اکٹا کر دیا جب ایک ہی کتاب کے اندر لوگوں نے سمجھایا بات نہ مانی گئی اور آج تک کیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ان کے خلاف اکٹا ملوکیت جو اگر وہ پڑھ لے صحیح میں چیلنج کرتا ہوں اگر وہ پڑھ لے کوئی نادان جس کو صحیح طور پر علم نہ ہو صحابہ کا عقیدہ نہ ہو پڑھ لے تو پڑھتے نکلتے ہی وہ صحابہ کو گلی دے گا انہوں نے اتنی تنقیص کی ہے اس میں صحابہ یہ تھے وہ تھے یہ تھے وہ تھے دنیا آ گئی تھی دنیا کے وجہ سے کیا ہے ان لوگوں کے اندر پرابلم سوئے تھے لڑائیاں ہوئی تھی اسی وجہ سے جب خلافت ملوکیت لکھ لی سنیوں نے اس کو کوئی اہمیت اور سنیوں کے پاس مقبول نہ ہوئی جتنا شیعوں کے پاس مقبول ہوئی شیعہ ان کو سلام کرنے لگے ان کے اسٹوشوں پر بلانے لگے کہ آپ تو ہماری تعیید کرتی آپ سنیوں کے جو لکھے ہیں نا آپ ہم کو سر پر بٹھاتے ہیں ہم آپ کو سب سے زیادہ خوشی شیعوں کو ہوئی وہ ہمارے کسی امام کو نہیں مانتے کسی بڑے آدمی کو نہیں مانتے لیکن یہ سچ بات ہے کہ کسی کو مانتے تو ملانا موڈی کو مانتے ان سے ہاں سے غلطی ہوئی وہاں پر سب نے بتایا یہ غلطی ہے یہ کون سی تحقیق ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر یہ کہ پورے صحابہ کے غلطیوں کو لاکے جوڑ دیں حالانکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اگر غلطی بھی ہوئی تو اللہ معاف کر دیا ان کو وہ سب محصوم نہیں ہیں غلطیاں ہوئی بھی ہیں لیکن عدول ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ عادل ہیں وہ ان کی طرف سے روایت آئے گی تو محدثین کا محمد بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب کا متفقہ اصول یہی ہے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں تو پھر صحابہ پہ سچ نہیں ہوتا دوسرا کسی کا نام آتا محدثین پوچھتے یہ کون آدمی ہے فلاہیں تو اس کی سیرت کیسی تھی وہ کبھی جھوٹ بولا جھوٹ بولا ہے تو نہیں لیتے تحقیق ہوتی اس نام پر جو نام بھی حدیث میں مطن میں جھوٹ جاتا سند میں لیکن ایک شخصیت مستثنہ ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے اگر کوئی روایت کرے کہ میں صحابی سے روایت کر رہا ہوں مجھے نام نہیں معلوم تو محدثین کہتے ہیں صحابی پر کوئی چیز ہم نہیں کرتے کوئی تحقیق نہیں کریں گے صحابی کبھی اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولیں گے یہ اصول ہے اس اصول کو پاہمال کر دیا حجیت حدیث ایک طرف لکھی حجیز کا بول بلا ہوا تو دوسری طرف کیا حدیث کا انکار کر دیا کیوں میری سمجھ میں نہیں آرہا دجال کا انکار کر دیا مہدی کا انکار کر دیا حقائد میں بہت سی چیزوں پر کیا ہے انکار کر دیا یہ سب وہ لوازمات ہیں جہاں کام کچھ ہوا عقل پرستوں نے ٹرننگ پائنٹ لیا وہ حصوں نے کہے الہات کی طرف جانے والے توحید کی طرف آئے اسلام کی طرف آئے لیکن جس توحید کو اللہ کے رسول نے دیا جو طریقہ ہمیں دیا اس طریقے کو کیا ہے پاہمال کر دیا اور اسی کا کیا ہے آس سمرہ ہے تو پچاس ساٹھ سال سے نعرے لگا رہی ہے جماعت کہ ہم حکومت قائم کرو حکومت قائم حکومت تو کئی قائم نہیں ہوئی الٹھا جو کچھ قیمیازہ بھگتنا پڑا وہ کیا تھا ان کے اندر سے حریت ان کے اندر سے مساوات ان کے اندر سے اطاعت ان کے اندر سے اللہ کے رسول کی محبت ان کے اندر سے کیا ہے شیعہ سے نفرت توحید کا بول بالا یہ سب کم ہوتا چلا گیا کم ہوتا چلا گیا سب سے زیادہ قریب ترین دوست ان کے شیعہ بن گئے تو یہ معاملہ یہاں ہوا یہ عجم کا معاملہ رہا اسی کے سیدھے سیدھے سیملٹینی اصلی عرب میں کیا ہو رہا تھا عرب میں بھی یہ تحریک اٹھی اس کا نام تھا اخوان المسلمین اخوان المسلمین یہ اخوانی کہلائے آگے چلکی یہ پہلے آئی جماعت اسلامی بعد میں آئی لیکن متاثر وہی سے ہوئے مودودی بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی اسی سے متاثر ہوئے وہی کانسپ ان کا بھی وہی تھا وہ عربی میں کام کر رہے تھے یہ عجم میں کام کر رہے تھے دونوں کا مقصد یہ کہتا حکومت الہیہ قائم کریں گے تو وہاں اٹھیئے ونیس سو اکیس میں سے قائم ہوئی جماعت اسلامی سے بیس سال پہلے اور اس کے بانی ہے مبانی جو ہیں وہ ہیں امام حسن البننا یہ مصری ہیں مصر میں تحریک چلی اور ونیس سو چھے میں پیدا ہوئے ونیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور ونیس سو اکیس بلکل اپنی نوجوانی کا وقت تھا تو اخوان المسلمین کی منیاد رکھی اور صاف لکھا کہ ہم حکومت اسلامیہ قائم کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں بگئی مرتبہ جیل بھیجا آخرکار گولیوں سے اڑا دیا گیا حسن البننا شہید کہلائے بعد میں جو اس وقت کی مصری حکومت تھی وہ حکومت نے ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں یہ رفتار کی اور بات نہیں سملی تو حکومت سے کیا ہے کسی اور خفیت اور طریقے سے رکھ کر ان کو کیا ہے گولیوں سے شہید کر دیا گیا اور یہ فارٹی نین کہ اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا یہ چلے گئے پھر اس کے بعد اس کرسی پر آنے والے سید خطب کا خاندان پورا کا پورا ہے اور سید خطب یہ بھی اسی عقیدے کے ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی فی ظلال القرآن قرآن کے سائے میں جس میں یہی معاملہ ہے کہ کئی جگہ انہوں نے اسلاف کے عقیدے سے اختلاف کیا اور ان کی جو مدت رہی وہ دراصل ونیس سو چھے یہ بھی ہیں پیدا عشقے لیکن ونیس سو ساٹھ پر چھے میں باقاعدہ مصری حکومت نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا سولی پہ چڑھ گئے ونیس سو ساٹھ پر چھے میں اور یہ اندر اندر پھر بنتی رہی جس کا آخری عروج مرسی کے زمانے میں ہوا تھا کیونکہ مصر کا بادشاہ بنا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خید میں گئے اور آج بھی کیا ہیں انڈر گرون پتہ نہیں کیا ہیں لیکن یہ اخوانیت پوری طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف آؤ حکومت بنانے میں ہمیں ساتھ دو کئی ہزاروں نوجوان عرب ان کی کیا ہیں چکروں میں آئے گھر برباد کیا اور ساتھ ساتھ کیا ہے حکومت میں بھی کیا ہے ان کا نام آیا اور گھر کے گھر خاندان کے خاندان جان بھی گئی حالانکہ کیا ہے جس عقیدے پہ زور دینا تھا توحید پہ جان جاتی سے نعرہ بلند کر کے کوئی جان دے تو یہ غلطیب ہے لیکن اصل میں یہ طریقہ کار یہ بالکل غلط تھا کہ آپ حکومت کی پکار لگائیں نہ سلاف میں کوئی پکارا نہ صحاب رسول اللہ کا منحجتہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منحجتہ نہ پھچھلے رسولوں کا کسی منحجتہ کہ کوئی آئے حکومت کی طرف بلائے کہ ہمیں حکومت قائم کرنا ہے خلافت قائم کرنا ہے اسی طرح کے کہیں بہت سے یہ شجر ہے تو پیڑ پوڑے میں نکلے بہت سے جو حضب التحریر ہے لندن وغیرہ میں یورپین ممالک میں بہت کیا ہے اس کا کام ہو رہا ہے وہ خلافت کی طرف دعوت دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خلیفہ بنانا ہے اور ہم خلیفہ بنا چکے ہیں ہمارے خلیفے پہ بیعت کر لو کون ہے خلیفہ نہیں معلوم کہاں ہے نہیں معلوم کیا کرتا ہے نہیں معلوم کرنا کیا ہے نہیں معلوم پھر کس سجائے سے بلاتے ہو ہم خلافت کی دعوت دے کہ پرانی خلافت لانا چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بدوقتو یہ کونسا طریقہ ہے کس نے کیا کونسے صاحبی نے کیا کونسے رسول نے کیا کونسا رسول تھا جو خلافت کی دعوت دیا دعوت اللہ کی ہوتی ہے توحید کی ہوتی ہے خلافت کی نہیں حکومت کی نہیں یہاں معاملہ فسلہ یہاں معاملہ فسلہ اور بہت سے نوجوان اسی وجہ سے گمراہی میں پڑے یہ دعیش کا فتنہ بھی وہی فتنہ ہے آج جو دعیش ہے آج ہمارے لحاظ سے ایک سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے ایک سب سے بڑا زخم بن چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دہشدگرد ہیں اور اس میں دعیش نے جو کام کیا جس میں نوجوان سپورٹ کیے یہ ایک گمراہی کی وجہ سے کہ اس نے علیل اعلان کے دیا کہ اچانک ہم خلیفہ چن چکے ہیں اگر خلافت کو باقی رکھنا ہے اور تم مسلمان ہو تو آو ہمارا ساتھ دو اور چند نوجوانوں نے اس بہکاوے میں آئے اور چلے گئے اور بعضوں میں کیا ہے بہت سی کیا ہے ایسے معاملات ہوئے کہ گھر گھر کے خاندان خاندان برباد ہو کے رہ گئے حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کس رسول نے خلافت کی دعوت دی کس رسول نے حکومت کی دعوت دی کس رسول نے کیا ہے خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگایا کوئی رسول نہیں ملاوہ اور دعوت توحید کی ہوتی ہے جب اس کے افراد متحد ہوتے ہیں تو حکومت کے اسباب بنتے ہیں بلکل وہی طرز جو نبی کا طرز ہے نبی کے طرز سے تم ہٹ کے لاکھ کوشش کر لو غلطی ہے تو غلطی ہی ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا تو یہیں پر غلطی ہوئی اور یہ جماعت اسلامی اس نظریہ پر فوکس کی کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا وہ مسئلہ جو کہ امت مسلمہ کو ضروری تھا اس سے ان لوگوں نے روگردانی کی تساحل کیا وہ کیا تھا توحید کمزور پڑ گئی توحید کمزور پڑ گئی حالانکہ نعرہ ان کا بھی توحیدی تشروع میں ان کا بھی صوفیت کی خلافی نعرہ تھا ان کا بھی دیوبندیت سے پرابلم تھا اسی وجہ سے انہوں نے آواز لگائی لیکن پھر وہ یہ جا کے تہرے جہاں ان کا معاملہ تھا تنکن خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جہاں ان کا امرارہ موسیقی